بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الکریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہے محبوب عالم ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب آپ سے ایک سوال قربانی کے تعلق سے یہ ہے کہ گھر کے اندر عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ پہلے سات سال تک اگر ہم پہلی قربانی کریں گے تو پہلے سال سال تک اللہ کے نام کی قربانی ہمیں کرنی پڑے گی اس کے بعد پھر اپنے نام کی قربانی کریں گے اور اسی طریقے سے سات سال تک ہمیں اپنے نام کی قربانی کرنی پڑے گی اس کے بعد ہم کسی دوسرے کے نام سے قربانی کریں گے اس کے بارے میں آپ شریعت کے اعتبار سے کیا حکم ہیں یہ بتلا دیجئے اور ان کی یہ بات کہاں تک درست دے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن قربانی کے تعلق سے واقعی بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کے بارے میں عورتوں کے اندر طرح طرح کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں انہی مسئلوں میں سے ایک یہ مسئلہ بھی ہے بہت سے عورتیں یہ کہتی ہے واقعی یہ میں نے خود اپنے کانوں سے بھی سنا ہے پہلے ایک مرتبہ میں قربانی کرنے کے لئے گیا بکرہ زبا کرنے کے لئے شاید پہلی مرتبہ ان کی قربانی ہو رہی ہوگی ان کے یہاں گھر کے اندر تو میں نے کہا بھئے کس کے رام سے یہ قربانی ہونی ہے تو ایک عورت کہتی ہے کہ مفتی صاحب کہ پہلی قربانی ہے یہ تو اللہ کے نام سے ہوگی پھر میں نے ان کو سمجھایا اصل مسئلہ یہ ہے چاہے آپ پہلی قربانی کریں چاہے آپ کسی بھی وقت کبھی بھی قربانی کریں قربانی جو ہوتی ہے وہ تو خالص اللہ ہی کے لئے ہوتی ہے قربانی اللہ ہی کے لئے ہوتی ہے لیکن پہلی قربانی اگر گھر کے اندر ہو تو وہ اللہ کے نام سے قربانی ہو یہ بالکل غلط ہے یہ مسئلہ عورتوں کے دریان جو بھی مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی بات ہے پہلی قربانی اگر ہمارے گھر میں ہو رہی ہے پہلی مرتبہ اگر ہم صاحب نصاب ہوئے ہیں تو جو شخص گھر میں صاحب نصاب ہوا ہے مثلاً گھر کا جو ذمہ دار ہے جو باپ ہے اس کے بعد پہلی مرتبہ اتنا مال آیا ہے یا اتنا زیور وغیرہ آ چکا ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہو اور نصاب کو پہنچ جاتا ہو جس کا نصاب ساڑھے باون تولے چاندی یا اس کی قیمت کو یہ نصاب پہنچ جاتا ہو تو جس کے پاس اتنی رقم آ گئی پہلی مرتبہ میں اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی تو اب جو ہم قربانی گھر کے اندر کریں گے چاہے وہ بھلے پہلی ہی قربانی ہو وہ ہم اسی کے نام سے کریں گے جس کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے مثلا جو گھر کا ذمہ دار کے اوپر قربانی واجب ہوئی ہے اس کی طرف سے قربانی کی جائے گی اور اگر گھر کے اندر تین چار افراد کے اوپر قربانی واجب ہے مثلا شوہر ہے شوہر کے پاس بھی اپنا روپیہ وغیرہ موجود ہے بیوی ہے بیوی کے پاس زیورات وغیرہ موجود ہے تو ایسی صورت میں دونوں کے اوپر قربانی واجب ہوگی شوہر کے اوپر بھی اس کے پاس چکے صاحب نصاب ہے وہ اس کے پاس نقد رقم موجود ہے بیوی کے پاس زیورات موجود ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی اب دو قربانی ہمیں گھر کے اندر کرنی ہوگی یہ جو بات مشہور ہے اور جو آپ نے پوچھا ہے کہ سات سال تک اللہ کے نام سے قربانی کرنی پڑے گی اور تب جا کے ہم جو حصہ کریں گے یا ایسی طریقے سے اگر ہم گھر میں پہلی مرتبہ حصہ کر رہے ہیں تو ہم کو سات حصہ کرنے پڑیں گے تب ہمارا ایک حصہ مانا جائے گا یہ بھی بہت مشہور ہے کہ جب اگر ہم حصہ کر رہے ہیں تو اے سات حصہ ہم کریں گے تب ہماری جو ہے ایک قربانی مانی جائیں گی یہ بالکل غلط ہے بڑے جانور کے اندر سات حصہ ہوتے ہیں اور ہر ایک حصہ ایک قربانی کے برابر ہوتا ہے مکمل قربانی کے برابر ہوتا ہے اس لئے یہ سات سال تک اللہ کے نام سے قربانی کی جائے گی یا اللہ کے نبی کے نام سے قربانی کی جائے گی اور اس کے بعد پھر ہماری پہلی قربانی مانی جائے گی یہ چیز بالکل غلط ہے آپ کے پاس اگر اتنی رقم آ چکی ہے جو نساب کو پہنچ جاتی ہے تو آپ اپنی طرف سے قربانی کریں گے چاہے آپ کبھی بھی قربانی کریں جب تک آپ صاحبی نساب رہیں گے آپ اپنے نام کے قربانی کریں گے ایسا نہیں ہے کہ سات سال آپ اپنے نام سے قربانی کریں گے اور سات سال کے بعد آپ کسی دوسرے کے نام سے قربانی کر دیں مثلاً گھر کے اندر دوسرے فات کے نام سے قربانی کریں ایسا نہیں ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو اپنے نام سے قربانی کرنی پڑے گی اگر وہ اپنی قربانی نہ کر کے دوسرے کے نام سے قربانی کر دیتا ہے جیسے گھر کا ذمہ دار ہے جیسے باپ ہے باپ کے اوپر قربانی واجب ہے اب اس نے اس سال اپنی قربانی کر لی اگلے سال وہ اپنے بیٹے کے نام سے قربانی کر رہا ہے بیٹے کے پاس کوئی رقم وغیرہ موجود نہیں ہے تو قربانی بیٹے کی طرف سے مانی تو جائے گی لیکن باپ گناہ گار رہے گا چونکہ باپ کے اوپر واجب تھی اس نے اپنی واجب قربانی نہیں کی اس لئے یہ شخص گناہ گار رہے گا تو یہ مسئلہ ہم کو اچھے سمجھ لینا چاہیے یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ پہلی قربانی اللہ کے نام سے ہوتی ہے یا اللہ کے نبی کے نام سے ہوتی ہے اس کے بعد میں پھر ہم اپنی قربانی کریں گے یہ مسئلہ بالکل غلط ہے شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے فقط واللہ عالم